شتنگر ایکسپلس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا پتوریا رائپل میں انترگر بلیک ملنگ اور بسوری کے معاملے میں گرفتار فیروز صدی کی آروپی کورٹ نے دو دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیجا ہے اور سویل لائن پولیس نے پولستاج کے لیے تین دن کی پولیس ریمانڈ مانگی تھی جس پر کورٹ نے دو اگست کو چار بجے پولیس ریمانڈ دی ہے اور دو اگست کو چار بجے فیروز صدی کی کو کورٹ میں پیش کرنا ہوگا اس کے پہلے فیروز کے وکیل نے چوبیز گھنٹے کے بھیتر کورٹ میں پیش نہیں کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کورٹ میں آویدن دیا ہے پولیس کے دورہ چوبیز گھنٹے کے اندر پیش نہیں کیا گیا اس کا پرمانڈ بھی میں نے مانگی نیہلے کے سمکھ پرستط کیا ہے وہ پرمانڈ ہے کہ صبح نو بجے فیروز صدی کی کو پوشتاج کے لیے تتکال پوشتاج کے لیے اپاست ہونے کا نردیش دیا جاتا ہے فیروز صدی کی نو بجے اس کو ریسیب کرتے ہیں آویدن کو تھانے کے دورہ سرچ وارنٹ دیا جاتا ہے اور عدد جان کر کے ساتھ ہیمنت شرمہ ہمارے ساتھ جڑگایاں سمبات تھا ہیمنت جس طریقے سے دیکھا جائے فیروز صدی کی کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ نئے نئے موڈ روز نکل کر آ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بیان جاری کیا تھا ویڈیو کلیپ بنا کے اس کے بعد انہیں دھردہ بوچا گیا اور اس کے بعد دو دن کی ریمانڈ پر انہیں بھیجا گیا وہیں ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا چاہیے تھا پر پیش نہیں کیا انہیں ہمنت آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی آپ کو بتا دیں ہمنت تک آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہے ہیں پھر بھی ہم آپ کو بتا دیں پورا معاملہ جو ہے جس طرح سے فروز صدی کی کو پولیس نے ان کے گھر سے اٹھایا تھا اس معاملہ نے بڑا طول پکڑا اور اب کوٹ نے بھی انہیں ریمانڈ پر بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو کوٹ نے ریمانڈ پر انہیں بھیجا ہے تین دن کی اور دو اگسٹ کو چار بجے پولیس ریمانڈ دی ہے اور دو اگسٹ کو چار بجے فروز صدی کی کو کوٹ میں پیش کرنا ہوگا اس سے پہلے فروز کے وکیل 24 گھنٹے کے بھیتر کوٹ میں پیش نہیں کرنے کا آپ ہی آرو پکاتے ہوئے کوٹ میں آپ بھی تندیا تھا اس میں پولیس کی انوچت اور ودھی ویرود کاروائی اس میں شامل ادھکاری و کرمچاریوں کے خلاف انشاطنک کاروائی کی مانگ بھی کی ہے ایسی جی ایم کوٹ نے پولیس سے پتیویدن مانگا ہے اوڈک جوانکار کے ساتھ ایک برفر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمانت شرما سمبادہ تھا ہمانت جس طریقے سے دیکھا جائے ان کے وکیل کر رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا چاہیے تھا ان کی مشکل لیلاغاتر بڑھتی جا رہی ہیں پروز صدیقی کی اور جس طریقے سے دیکھا جائے کوٹ نے جس پولیس نے انہیں اٹھایا 24 گھنٹے میں پیش کرنا تھا پیش نہیں کیا اور اس کے بعد تین دن کے انہیں ڈیمانڈ پر بھی بھیل کیا گیا ہے پورا معاملہ روز نہیں موڑ آرہے کو سمجھ نہیں آرہا دیکھیں اگر پورے معاملے کو لکھ کر دیکھا جائے تو پرسو جس طریقے سے ایک وجہ رات کو ان کے گھر میں دویز دی گئی اس کے بعد صبح تک وہ ڈرامہ چلتا رہا اور آکرکار ان کو صبح گرفتار ہراست میں لے کر پولیس تھانے لے کر گئی اس سمیں جو نوٹیس دیا گیا تھا اس میں دس بچ کے پچیس منٹ کا سمیں اس نوٹیس میں لکھا ہے کہ ہراست میں لیا گیا تھا لیکن جو تیس سمیں پر جو پولیس ہے اس نے نہیں کورٹ میں پیس نہیں کہ پیرو سردیکھے کو اسی لئے ان کے جو اکیل ہیں سائے زدیکھے انہوں نے پولیس کے خلاف کروائی کو لے کر کورٹ میں آئیدن لگایا تھا جس کے بعد کورٹ نے پردیویتن مانگا تھا حالکہ اس میں پورے معاملے میں یہ ساپ طور پر جائر ہوا ہے کہ دو بچ کے آس پاس جو پیرو سردیکھے ہیں اس کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے اپنا جو ثبوت ہے اس پر دکھایا پھر اس معاملے کو پلوچ کر دیا گیا اگر پولیس ریمائن کی بات کی جائے تو تین دن کی پولیس ریمائن پولیس نے مانگی تھی لیکن کورٹ نے صرف دو دن کی پولیس ریمائن دی ہے دو اگرس کو سام چار بچے پھر سردیکھے کو کورٹ میں پیس کرنا ہوگا اگر دیو شدی کی پورچے دلیل کی بات کی جائے تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ مہنٹا گھٹیپکان کے مکہ آروپی ہیں معاف کریے کہ مکہ گماں ہیں اور اس لیے ان کو جھوٹے کیس میں پسایا جا رہا ہے حالکہ معاملہ کافی کم بھیر ہے پرکنان جو دھارائے ہیں وہ کافی کم بھیر اس کے چلتے دو دن کی پولیس ریمائن نے دی گئی ہے حمد جس طریقے سے وہ لگاتار سہیو کر رہے تھے جانچ میں اس کے بعد پھر جس طریقے سے گرفتاری ہوئی دوش دے کر اور اس کے بعد ریمائن پر بھیجا گیا ہے لیکن وہ تو لگاتار سہیو کی بات کر رہے تھے دیکھیں یہ جیس پرکار کی ساتھ ہے وہ ہندگر ٹیپکان معاملہ ہے لیکن جیس دھارائوں کے تحت گرفتار کیا گیا ہے وہ بلیک میلنگ کا ہے جو کانگریس کے نیتا ہے پپو پریشتہ انہوں نے مانگ دیروز صدقینوں سے کی تھی اور اسی کے چلتے انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر برسوں سکایت اس سے معاملے کو لے کر تھی اس کے بعد کل ان کو گرفتار کیا گیا اسی معاملے میں لگاتار ان کے گھر میں چار ٹھکانوں میں چھاپے ماری کی گئی تھی اس کے علاوہ راجنانگاؤں کے جو چیچولا اسی تو ان کا گھر ہے وہاں پر بھی چھاپے ماری کی گئی باری ماتر میں بین ڈرائیب سیڈی اور تمام جو کرنڈ ہیں وہ جب تکیے گئے تھے علاقہ اس کی بھی سوچی وکیل کو نہیں دی گئے تھی جس پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا لیکن معاملہ گمبیر ہے اور پرکران جو گمبیر ہے اس کے تاتھ ان کو پولیس نمان دیا گیا ہے اور یہاں پر پولیس کی جو گھتویدی ہیں وہ بھی تھوڑا سا گمبیر نظر آ رہی تھوڑا سا سندگت نظر آ رہی جس طریقے سے پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے نیترم آپ جو ان کر رکل بہت بہت شکریہ آپ کے ہیں سلام سلام سلام